تو آج ہم باق کریں گے ایک پراشین بودھ سطوب کی جو کی کرکشترہ انیورسٹی کے اتر پور افدیسائی طرف لالت کلاوی بھاگ کے پاس اور برمس روور کے پسچن تٹکے بلکل پاس دی تھے تین اکڑ میں فیلے اس سطوب کی دیکھ رہے ایک اے ایس آئی یعنی آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا اور میوزیم ڈیپارٹمنٹ ہوف ہریانہ سرکار کرتے ہیں اس سطوب میں خدائی کے دوران برنٹ برکس کے پانچ دھانچے ملے تھے جس میں سے تین دھانچے کشان کال کے ایک دھانچہ گپت کالگا اور ایک دھانچہ وردن کالکا ہے کشان کال پہلی سطابدی میں شروع ہوا تھا جس کے پہلے راجہ کنشک تھے اور انتیم راجہ واسودیو تھے اس سمیہ گریک اور سنسکریت بھاسائیں یوز ہوتی تھی اور اسی کال میں یہاں بودھرم ہندو دھرم اور جوراشتریان دھرم ہوتے تھے دوسرا جو ڈھانچہ ملا ہے وہ گپت کال کا ہے گپت کال بھارت میں تیسری سے چھہمی سطابدی تک رہا اور اس کو بھارت کا سورنیوگ بھی کہا جاتا ہے گپت کال کے پہلے راجہ سیری گپت جی تھے ان کے بعد چندر گپت پرثم آئے پھر سمدر گپت رام گپت چندر گپت دویتیا کمار گپت پرثم سکند گپت پورو گپت آدھی یہ سارے گپت وانسز تھے اور آدھی کبھی کالی داش جی بھی گپت کال کے ہی کبھی تھے گپت کال میں مین جو لینگویز تھی وہ سنسکریت اور پراکریت بھاشا بول لی جاتی تھی یہ جو دیوار ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو یہ راجہ حرس وردن کے سمیہ کی تھی اور اس کی لمبائی لگ بگ تیس فٹ ہے اور جو پانچوان دھانچہ یہاں پہ ملا تھا وہ بھی وردن کال کا ہی تھا وردن وانسز کے جو حرس وردن راجہ تھے وہ کبھی بھی تھے ان کی بک تھی رتناولی پریادرشنی اور ناغانند جو کافی فیمس ہوئی ہیں ان کے ہی دربار کے ایک کبھی تھے بان بھٹ بان بھٹ نے حرس چریت بک لکھی تھی جس میں راجہ حرس وردن کے جیون کا ورنن کیا گیا ہے جب ہیونگ شانگ جو کچینی یاتری تھے وہ بھار تھائے تھے تب تھانسر کے جو راجہ تھے وہ راجہ وردن تھے جو کھی حرس وردن جی کے بڑے بھائی تھے ہیونگ شانگ کی بکس میں بھی اس ستھان کا اولیک کیا گیا ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ مندیر تھا اس ٹائم کا کوئی جو خودائی میں ملا تھا کشان ٹائم کا یہ مندیر تھا ہیونگ شانگ جب بھارت سے گیا تھا تو وہ ہینیاں اور مہایاں سمپردائے کی جو کی بہت دھرم سے سممند رکھتے ہیں اس کی چھے سو سے زیادہ کتابیں اپنے ساتھ لے کے چلا گیا تھا تو بہت سطوب دیکھنے کے بعد ہم گئے سوامی ونکٹیشور تیروپتی بالا جی مندیر جو کی برہم سروور کے نزدیک ہی ہے اور یہ حال ہی میں بنایا گیا ہے اور اس میں پہلی بار جو پوزا پاٹ تھی وہ ہریانہ کے جو پرد مکھیا منتری ہیں شری منوہر لال خٹر جی انہوں نے پہلی بار پوزا کر کے اس کو لوکارپن کیا تھا اندر زیادہ ویڈیو گرافی تو allowed نہیں تھی جو مندیر کا مین حصہ ہے وہاں پہ ویڈیو گرافی یا فوٹوگرافی allowed نہیں ہے اس لئے اندر ہم نے ویڈیو بنائی نہیں تھی باہر جو آپ یہ دھاتتو کا ایک خمبہ سا بنا ہوا ہے ایسے بیل پترم بولتے ہیں اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو اندر ہم فرسٹ انٹرینس پہ دو مرتیاں ہیں جے اور ویجید ان پہ لکھا ہوا ہے اس کے سیکنڈ انٹرینس ہے وہاں پہ سوامی ویڈیٹیشور تیروپتی بالا جی جو ہے ان کی مرتی لگی ہوئی ہے یہ جو چھوٹا سا مندیر آپ دیکھ رہے ہو یہ ماتا لکشمی جی کا مندیر ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو یہ ہے یہ ساؤت سائیڈ کی ہی کوئی ماتا ہے ان کے بارے میں زیادہ ہمیں نہیں پتا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے اور ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب جرور کریے